جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ مدینہ منورہ میں موجود ہوئی مدینہ منورہ میں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ آئے تو کچھ آداب ہے وہ آداب کم از کم دو چار باتیں تھی ہے کہ وہ سامنے ہونے چاہیے یہ پہلی بات رہی اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد لوگوں کی کچھ غلطیاں کوئی بات نہیں ہے انسان ہے مسلمان ہے کمزور ہے چودہ سو صدی کا مسلمان ہے تو غلطیاں تو ہوتی رہے گی سب سے پہلے میں مدینہ منورہ کے آداب بتاؤں آپ کو انشاءاللہ امید ہے سب کو ان باتوں کا پتا ہوتا ہے ایک یا جہانی اویرنس کے لیے دیکھو آپ مدینہ میں آرہے ہیں تو آپ کے زبان پہ ضرور شریفہ ہونا بہت ضروری ہے اور چونکہ یہاں پہ معاملہ عشقہ ہے یہاں پہ معاملہ محبت کا ہے اور اسلام کی روح ہے آپ سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کی سنتوں پر دنگی گزارنا اور یہاں پہ آکے ان کے روزے پر حاضری لگانا تو زبان پہ دروش شریف ہو مدینہ آنے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگے استغفار ہو اور اللہ سے توبہ کرے اور آتے ہی آپ زبان پہ صرف دروش شریف ہو یہ محبت کا تقاضہ ہے اور یہاں پہ ایک ایک قدم کیا لگتا ہے اور عجیب میں آپ کو قفیت بیان کروں مدینہ منور آگی اگر کسی غلط کام کی طرف انسان کی توجہ بھی چلے جائے تو میری جو فیلنگ مجھے جو محسوس ہوا آپ یقین مانو جو سبز گمبت والا ہے وہ سامنے آکے بندہ اس چیز کا دل کا روح ہی اس طرف جانا مشکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہے جس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور آپ کی دل کا روح چونکہ آپ کمزور ہیں انسان کمزور ہے دل کا روح تو اس طرف جائے گا شیطان تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے آپ یقین مانو جب سبز گمبت والا یاد آ جائیں تو بندہ ساری چیزیں پھول جاتا ہے تو اللہ کرے کہ یہ فیلنگ ہمارے ساتھ ہو چوبیس گھنٹے اور ہمارے موت تک یہ ہماری فیلنگ ہو کہ حضور جب بھی ہمیں یاد آئے تو اللہ کا حکم پورا کرنا یہ ہمارے لئے آسان ہو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عداب ہیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف اور حضور کا ایک احسان یاد رکھنا حضور پر دروش پڑے حضور کی ایک ایک قربانی سامنے رکھیں کہ حضور نے امت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے کتنے قربانیاں کی حضور کی ایک ایک قربانی سامنے رکھنا کہ میرے نبی نے یہ قربانی کی میرے نبی نے وہ قربانی کی ایک ایک قربانی اکیر مانو طائب کا واقعہ جو ہے حضور کو پتر پڑے اور اور اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے نبی سجدے میں ہیں لوگوں نے آکے وہ اگڑی جو پینج دیں کون کے اُلڑی وغیرہ جو بھی جس کو آپ کیا کہتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے قربانیاں ہیں کہ اللہ کی نبی اہد کے موقع پر وہاں تیام سے بہت قریب ہیں اہد کے موقع پر اللہ کی نبی کے دانت پہ بارک شہیز ہو گئے دین کے خاطر اللہ کی نبی کو ستایا گیا تکلیفیں کون سائے گی ایک ایک تکلیف کو یاد کرنا اور حضور پر ترود پڑنا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں حضور کے ہم پر احسانات ہیں وہ احسانات کیا ہے دیکھو اللہ کی نبی کسی موقع پر ہمیں بھولے نہیں ہر وقت ہمیں یاد رکھا دیکھو جو عرفات کے محنان پر آپ جاتے ہیں اللہ کی نبی نے امت کے لئے مانگا ہے ہاں اسی طرح آپ ایک موقع پر زمزم کا پانی اللہ کی نبی نے بھی صحابہ کو پلایا اپنا جھوٹا وہیں سے اور پانی نکال کے موں میں کلی کیا وہ ابھی اس پینکایا یا رسول اللہ ہاں نے اس بات پر پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا اور میں آگ کے بعد میری امت آئے گی وہ بھی میرا جدہ پیئے امت کا خیال لگا دیکھو مشہور حدیث کل قیامت کے دن سارے دنیا کے انسانوں کے زمان پر نفسی نفسی ہوں گا ٹھیک ہے ایک طرف سے آواز آئے گی امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت موت کے وقت دنیا سے رفت ہو رہے ہیں یا اللہ میری بعد میری امت کا کیا بنے گا امت کا سوال اٹھایا میرے اور آپ کا سوال اٹھایا تو اللہ کی نبی کے ہم پر کل قیامت کے دن اللہ کی نبی ہمارے لئے شفاعت کریں گے ہاں اپنی امت کے لئے شفاعت کریں گے اور جب تک امت کو جنت میں نہ داخل فرمائے تب تک اللہ کی نبی کو چھین نہیں آئے گا تو دنیا میں بھی اللہ کی نبی کو فکر تھی میری امت جنت چلی جائے میری امت جہنم کی عذاب سے بچ جائے اسی لئے اللہ کی نبی نے مانگا بار بار مانگا حتیٰ کہ اپنے امت کے ظالموں کے لئے بھی مانگا اللہ کی نبی کو چھین نہیں تھا اسی طرح موت کی وقت بھی اور قیامت کی زمدی یا اللہ میری امت اب ایسی نبی کے شہر میں بندہ آ جائے اور آدھاب کا بہت خیال لگنا چاہیے یہاں پہ عرب عرب کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں اگر یہاں پہ کوئی کموں پیش یہ آپ کو نظر بھی آ جائے کوئی بات نہیں یہ لوگ یہ حبیب کے شہر میں رہتے ہیں ان کے بھی ہم پر احسانات ہیں کوئی بات نہیں انسان کمزور ہے یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہے یہاں کے عربوں کا بھی اخترام کرے یہاں کے لوگوں کو اخترام کرے یقین مانو یہاں پہ لوگ بائقائد کی سے بڑے بڑے غلطیاں کرتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ من کو رکوں پھر کہتا ہوں نہیں چلو کوئی اللہ کی نبی کے مہمان ہیں یہ شہر مدینہ میں آئے ہیں تو اللہ درگزر فرمائیں گے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے دیکھو میں نے کچھ غلطیاں نوت کی ہیں ایک تو اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ امام صاحب جان نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو لوگ بیچارے امام صاحب سے آگے کرے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا علماء سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی اس کا حکم کیا ہے یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ رہی پہلی بات یہ بہت ضروری بات ہے تو یہ بہت ضروری بات ہے ایورنیس کے لئے بتا رہا ہوں آپ امام سے آگے کڑے ہیں اور اس کے علاوہ امام سے آگے نماز نہیں ہوتی اس کا پڑھتا چاہیے تو لوگوں کو اس بات کا بہت خیال لگنا چاہیے دوسری بات انہیں کہنا بھی نہیں چاہیے مگر معذرت کے ساتھ کہنا پڑھنا ہے جب آپ حضور کے روزے پر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری فیلنگ چینج ہونی چاہیے آپ حضور کے دربار میں جا رہے ہیں اور آپ نے موبائل پکڑا ہے موبائل ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو پول پہ لوگ لگے ہو گئے ہیں تو دیکھو آپ کسی کے ساتھ ملاقات کے لئے جاؤں مثال کے طور پر دنیا کے اس بار سے ہم ایک بات کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ ملاقات کے لئے چلے جاؤں اور آپ نے کیمرہ پکڑا ہو اس کے سامنے اور اس کو سلام دی کرو اور اس کو ویڈیو بھی بناو آپ کو یہ اچھے لگے گا آپ کسی سے ملنے جا رہے ہو اور آپ نے کیمرہ پکڑا ہے اس کی تو آدھاب سے خلاف ہے ایت بات کا بہت خیال لکج ہے کیونکہ امت کمزور ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق ادا فرمائے باقی تو مدینہ مدینہ ہے اور مدینہ شہر مدینہ حبیب کا مدینہ ہے تو مدینہ بھی مدینہ ہے اور یقین معنیات و فیلنگ ایلگ ہوتی ہے اللہ کرے کہ اللہ کی نبی کی محبت دل میں ہے اللہ کی نبی کے ہمارا لسٹ اس حرصت میں آ جائے ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے کہ جس میں حبیب کی ساتھ محبت کرنے والوں کے نام ہو اللہ کرے ہمارا نام بھی اس میں آ جائے تو اس کا تقاضی کیا ہے کہ بھئے حضور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر زندگی گزانا اور اپنے حبیب کا پیغام سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانا اللہ کی نبی جو خوبصورت دین اسلام لے کر آئے جس کی وجہ سے اللہ کی نبی نے قربانیا دی وہ اسلام سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانا اور اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا کہ اللہ کی نبی جو آمن اور محبت اور دین کا پیغام لے کر آئے ہیں تو وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے اور اس جوام کو سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے یہ ایک آج چوڑا سا میسیج تھا رواؤں کے درخواست والسلام اللہ حافظ